دنیا بھر میں ہزاروں پیرامیڈ ہیں جن میں مصر میں سو سے زیادہ سودان میں اس سے دوگنے اور مدھ پورو اور چین میں درجنوں پیرامیڈ سامل ہیں امریکہ میں دنیا کے بانکی حصوں کی تلنا میں سب سے زیادہ پیرامیڈ ہیں پھر بھی ایجپٹ کے یہ تین پیرامیڈ دنیا کے لیے عجوبہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پیرامیڈ کیسے بنے ان پیرامیڈز کو کس لیے بنائے گیا اور پیرامیڈ کے اندر کیا ہے آج تک اس کا سچ دنیا کے سامنے نہیں آیا آئیے دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے پیرامیڈز کے رہس کے بارے میں بنے رہے ویڈیو میں اندھ تک دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جو اپنے آپ میں کئی رہس سے سمیٹے ہوئے ہیں انہی جگہوں میں ایک ہے مصر اور وہاں کے پیرامیڈ مصر کی سب سے رہس میں اقلا کرتی ہے دا گریٹ پیرامیڈ آف گیجہ جو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہیں ویسے تو وہاں کے پیرامیڈ کا اتحاس چار ہزار سال پرانا بتایا جاتا ہے لیکن آج بھی ان پیرامیڈ سے جڑے کئی رہس سے ہیں جن کے بارے میں صحیح جانکاری کسی کو نہیں ہے ایجپٹ کے ریگستان میں بنے یہ تین پیرامیڈ دنیا کے سب سے پہمس پیرامیڈ ہیں تینوں کے سائز میں انتر ہے ایک بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا دوستو ایجپٹ کا سب سے بڑا پیرامیڈ پچی سو ساٹھ بیسی میں بنوائے گیا تھا اسے کوفو کے پیرامیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پیرامیڈ کو پراجین مصر کے راجہ کوفو کے سب سرنچھڑ کے لیے بنائے گیا تھا اس گریٹ پیرامیڈ کی اوچائی قریب چار سو پچاس فٹ ہے وہیں اس پیرامیڈ کا جو نیچے کا بھاگ ہے وہ تیرہ اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جو الگ بگ سولہ فٹوال کے میدان جتنا بڑا ہے اس پیرامیڈ کو بنانے میں تیس لاکھ پتھر بلوکز کا استعمال کیا گیا تھا جن کا وجن قریب پانچ ارب ایک کس کروڑ کلو گرام ہے ان پتھروں میں لائم سٹون اور گرنائٹ سامل ہے اس پیرامیڈ کو بنانے میں استعمال کیے گئے پتھروں کا وجن دو ٹرن سے لے کر تیس ٹرن اور کچھ پتھروں کا وجن تو پہتالیس ہجار کلو گرام تک ہے اس میں سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے سمعے میں بھی کرن سے ادھک تم بیس ہجار کلو گرام تک وجن اٹھایا جا سکتا ہے تو اس سمعے پہتالیس ہجار کلو گرام کا وجن کیسے اٹھایا گیا ہوگا جیدہ تر مصر کے ویگانی کو کماننا ہے کہ مصر کے لوگوں نے پیرامیڈ بنانے کے لیے ریمپ سسٹم کا استعمال کیا تھا لیکن اس بارے میں الگ الگ سی دھان تھے کہ انہوں نے کس طرح کے ریمپ کا استعمال کیا تھا ویسے سگو نے یہ بھی انمان لگایا ہے کہ وہ پیرامیڈ کی باہری دیواروں پر چڑھنے کے لیے سیدھے ریمپ کا استعمال کر سکتے تھے ان دیواروں کے چاروں اور گھماؤدار ریمپ کا استعمال کر سکتے تھے یا پیرامیڈ کے اندر ریمپنگ سسٹم کا استعمال کر سکتے تھے لیکن کیا انہوں نے ریمپنگ سسٹم کا پیوک کیا یہ کوئی پکتہ سچ نہیں ہے کیونکہ جس پرکار کوئی بھی ستاوادی ساسن اپنے رہسیوں کو یتھا سمبھو لمبے سمیں تک سروتتم طرقے سے چھپانے کا پریاز کرتا ہے اسی پرکار مصروازیوں نے بھی جان بوجھ کر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کہ انہوں نے اپنے پیرامیڈ کا نمان کیسے کیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ پیرامیڈ نیل ندی کی ایک دبی ہوئی برانچ کے کنارے بنائے گئے تھے جو ریگستانی ریت اور کھیتوں کی نیچے چھپی ہوئی تھی بہت سالوں سے پراتتوید یہ انمان جاہر کرتے رہے ہیں کہ پراشین کے مصروازی پیرامیڈ نیلنمان کے لیے آوست ایک بڑے پتھر کے بلاغ اور انسام آگریوں کے پریوہن کے لیے جلمار کا اپیو کیا تھا اور یہ ساکھا ندی کے تٹ کے کنارے کرس چھتروں اور ریگستانی ریت کے نیچے دبی ہو سکتی ہے ندی کی یہ ساکھا کیوں سوک گئی یا کیوں گائب ہو گئی اس کے کارنہ انشچت بنے ہوئے ہیں ریسرچرز ایمان گھونیم کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے آدھک سمبھاؤنا ہے کہ سوکھے اور مرسطلی آود کے کارنہ چھتر میں ریت بہ گئی جس سے ندی میں گاد جمع ہو گئی اور یہ سوک گئی یوکے کے بریشٹل یونیورسٹی کے پروپیسر ایڈین ڈوڈ سر پیرامیڈ کے بارے میں کہتے ہیں مصر کے پیرامیڈ دراصل مقبریں ہیں اس کے تین پہلو ہیں جس میں سے ایک ہے اس کی نکیلی چوٹی ساہی مقبرے کے بھی تر ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں قبر ہوتی ہے لیکن رہیسر کی بات یہ ہے کہ ان پیرامیڈ میں ابھی تک کوئی ممی نہیں ملی ایک دھانا یا بھی ہے کہ پیرامیڈ کا آکار آسمان سے دھرتی پر سوری کے کلنوں کو پھیلنے کو درساتا ہے گیجہ کے میدانی علاقے میں جو تین پیرامیڈ ہیں ان میں مین کورے پیرامیڈ سب سے چھوٹا ہے اس کی اوچائی قریب ساٹھ میٹر ہے اس کا تل سبھی دساؤں میں سو میٹر تک فیلہ ہوا ہے ایڈن روڈسن کا ماننا ہے کہ مین کورے کا پیرامیڈ چھوٹا جرور تھا لیکن ان پیرامیڈ کی دلنا میں ادھک ساندار تھا اس کے نچلے حصے کی دیوار پر گرنائٹ کی پرت تھی سبھی پیرامیڈ کی باہری دیواریں ابسیڈیو کے سمان ہو گئی ہیں لیکن پہلے اس کی باہری دیواروں پر ملائم پتھروں کی پرت ہوا کرتی تھی اس کے لئے پالس گئے گئے چونہ پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا مین کورے پیرامیڈ کے قریب آدھے حصے پر گرنائٹ پتھروں کی پرت تھی اس لال گرنائٹ کے ہر بلوک کا وجن دو ٹن سے زیادہ ہوتا تھا جنہیں پانسو میل دورستیت اسوان سے نین ندی کے جریے بیڑوں پر لاد کر لائے گیا تھا دوستو مین کورے پیرامیڈ کی باہری پرت قریب پوری اکھڑ گئی ہے اس کی ایک دیوار میں بڑا چھیند بھی ہے کہا جاتا ہے کہ مصر کے ایک مدھ کالین راجہ نے اسے ڈھانے کی کو سکیت اب اس پیرامیڈ میں کیول پندرہ سے انتیس پرتسط حصے میں ہی گرنائٹ کی پرت برقرار ہے کچھ ایجپٹو لاجسٹ یا مصر سممندی بھی سے سگیا بھی مانتے ہیں کہ مین کورے کم عمر میں ہی چل بسے تھے اسی لئے ان کے پیرامیڈ کا نرمان ادھورہ رہ گیا تھا دوستو 2018 میں یہ تصویر بہت وارل ہوئی اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تصویر ہجاروں سال پرانے ایک ہندو مندر کی ہے جس کی خوج مسلم دیس مصر میں کی گئی ہے تصویر کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ مصر کے ایک مقبرے کی نیچے یہ ہجاروں سال پرانا مندر ملا ہے ساتھ میں دیوی دیوتاؤں کی بہت سی مورتیاں بھی ملی ہیں کچھ لوگوں نے اس تصویر کو یہ لکھ کر سیر کیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں خدای کرنے پر ہندو مندر اور دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ملتی ہیں یہ صد کرتا ہے کہ پہلے پوری دنیا میں کیول ہندو دھرم ہی تھا جات میں پایا گیا کہ یہ تصویر مصر کی ردھانی کاہرہ کے نزدیک کی سکارہ پرانت میں اشتیت ایک پرامیٹ پریسر کی ہے یہاں ایک نیا مقبرہ ہے جسے مصر کے پراتتویدوں نے حال ہنے کھوجا ہے بتایا گیا ہے یہ مقبرہ چار ہزار چار سو سالوں سے انچ ہوا تھا جن پراتتویدوں نے ٹیلے کی نیچے دبے اس مقبرے کی کھوج کی ہے ان کے انصار مقبرے میں ملی کلاکرتیاں مصر پر پچیس سو بیسی سے تیس سو پچاس بیسی کے بیچ ساسن کرنے والی پانچوے راجونس کے دور کی ہیں اس نئے مقبرے میں بنے چتر مقبرے کے مالک واحد تے نام کے ایک مکہ پجاری کے ہیں کچھ تصویروں میں ان کی ماں پتنی اور انہی رشتہ دار بھی بیٹھے دکھائی دیتے ہیں ریسرچرز نے اس تصویر کو فرضی قرار دیا دوستو ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جلد ہی آئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ایسا ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے دھنیواد